Arbitration in Pakistan اور وہ بھی کونسی Arbitration Domestic Arbitration Arbitration آپ کو پتہ ایک System ہے Private Justice کا اور Part of the Is a Mechanism of the Alternate Dispute Resolution متبادل ہے یہ Alternate Dispute Resolution کا Formal Resolution جو کہ قورت کے ثروہ ہوتی ہے یہ ADR کلاتے ہیں یہ سالسی اردو میں اس کو سالسی بھی کہتے ہیں Arbitration Law ہے 1940 Arbitration Act 1940 جو پاکستان میں ہے اس کے تحت آپ کا Arbitration Party جو Arbitration Agreement جو Defined کیا گیا ہے وہ ہے To Submit Present or Future Disputes To Arbitration Whether an Arbitrator Is Named Therein or Not Let us say ایک میعہ احمد صاحب اور شاکیل مرزا صاحب ان دونوں کا دمین ایک agreement ہے میعہ احمد صاحب ٹرینڈرز ہیں اور شاکیل مرزا ان کو سپلائی کرتے ہیں ٹاولز اور ایک سٹیج پہ ان کا ایک رسپورس سٹارٹ ہو گیا کہ انہوں نے شاکیل مرزا نے انہیں جب شاکیل مرزا کو چیک ملا دو ملین کا جبکہ ان کی انوائیس کی ویلیو تھی پانچ ملین فرہیم بڑا شاکنگ تھا انہوں نے فوری طور پر جب ان کی سٹاپ سے رابطہ کیا تو پتہ یہ چلا کہ ان کا پانچ میں سے دو ملین کی جو سپلائی ہے وہ ایک سپلائی ہے وہ ایک سپلائی ہے اور بعد میں ایک انسپیکشن ہوئی تھی سبسیکنس انسپیکشن اور اس میں سے جو ان کے تین ملین کے جو ٹاول تھے وہ ہمیں کوئی سٹینڈر نور کا اچھا نظر نہیں آیا تھا اس لیے کوالٹی کے پانچے گو سے ہم نے اس کو ریجنٹ کر دیا شاکیل مرزا کو بھی پریشانی ہوئی کہ وہ کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے جو آپ کو سپلائی کی تھی جب آپ کو انوائیس دی تھی جب آپ کو پہلے تو سپلائی کی تھی سپلائی کے ساتھ میں نے آپ کو اس کے ساتھ انسپیکشن ہو رہی تھی مٹریل کی گوڈز کی پھر آپ کا جو گوڈ رسیوی نور تھا انوائیس کے ساتھ سب کچھ لگایا تھا اس وقت کی انسپیکشن تو بھی نہیں ٹھیک تھی تو سبسیکنس انسپیکشن کا تو ذکر ہی نہیں ہے کونٹرک میں کھا ہے دونوں آپس میں بیعث بہارہ کرتے رہے کمیونکیشن لیٹر بازی پھر انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ میں ہے شاہبارہ شاہد آپس میں حال نہیں ہوگا تو آپ کے اپشن کیا ہے جب کوٹ میں نہ جانا جائے پھر انہوں نے بتا کیا کہ ان کے اپشن ہے آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولیشن اس کے میکنزم کافی سارے ہیں اس پر آرپیٹریشن بھی ہے میڈیئیشن بھی ہے اور تو اس پر دونوں نے کہا جی آرپیٹریشن کے پاس جاتے ہیں تو ہمیں ایسے کرتے ہیں کہ اپنا ایک جج پرائیویٹ جج یا ہم آرپیٹریٹر اپنا پرانٹ کرتے ہیں انہوں نے مشٹر شاہ علم کو اپنا آرپیٹریٹر اپرانٹ کی اس کو رابطہ کی ہے اس کو بتایا جی ہم دونوں کونسنٹ کرتے ہیں کہ ہم آپ کو اپنا آرپیٹریٹر کریں یہ ہمارا ڈسپیوٹ ہے کہ آپ فیصلہ کریں گے انہوں نے اس کی کونسنٹ دے دی اب اس کیس میں کیا ہوگا اس کیس میں یہ ہوگا کہ دونوں پارٹی ہیں میاں میاں احمد صاحب بھی اور شکیل مرزا دونوں آرپیٹریٹر جب وہ نبلائیں گے ان کے پاس آفیس میں جائیں گے ان کے آفیس میں بیٹھ کر پہلے ایک پارٹی ظاہر ہے کہ جو یہ کیس جو اپنا شکیل مرزا صاحب ہیں اپنا پارٹیو پتائیں گے ایویڈنس پتائیں گے ڈاکپر پتائیں گے اپنا کیس پتائیں گے کہ بھی کیوں وہ اپنے آپ کو ٹھیک کہتے ہیں پھر دوسری پارٹی میاں احمد صاحب اپنا کیس پتائیں گے اپنا پانٹیو بھی بتائیں گے جو بھی ان کی ریزننگ ہے وہ پتائیں گے آرپیٹریٹر صاحب کو کیوں آپ کو وہ کیوں ٹھیک سمجھتے ہیں لیٹس سے انہوں نے بتایا تو اس پرٹیکلر کیس میں آرپیٹریٹر صاحب نے یہ سمجھا کہ یہ میں ڈیسائیڈ کیا کہ آوار دینا چاہتا ہے یہ آوار دے دیا کہ وہ شکیل مرزا صاحب ہے وہ ٹھیک ہے انہوں نے یہ آوار دے دیا کہ شکیل مرزا صاحب کو جو تین ملین آپ نے کی انیونٹری ان کی ریڈیک کی ہوئی ہے اسے ایکسپٹ کیا جائے ان کو اس کی پیمن کی جائے اور یہ پیمن جو ہے وہ آبیسٹی میاں احمد صاحب کریں گے تو لیٹس سے دیس ہیپن اور اگر میاں احمد صاحب اس کو ریفیوز کرتے ہیں اس کو پی کرنے کے لیے تو شکیل مرزا صاحب کے پاس پوری اپشن ہے کہ وہ کوٹ میں جائیں کوٹ میں اس آوارڈ کو انفورس کنائیں کوٹ سے ریکیسٹ کریں کہ جو آوارڈ مجھے ملا ہے اس کو انفورس کرا جائے اور مجھے پیمنٹ لوائی جائے میاں احمد صاحب سے تو یہ ایک پریف آپ کو پتایا گیا ہے کہ یہ پاکستان میں آرپیٹریشن بسنس آرپیٹریشن پرائیوٹ آرپیٹریشن کیا ہے اور آپ کو کوئی اگر تفصیل ہے کوئی آپ کی کیوری ہے تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں